اور کیا گنجہ ہونا ضروری آدمیوں کے لئے اور عورتیں اگر بال کٹائیں تو کتنے بال کٹائیں عمرے کے بعد سمیرہ عزیز ہیں جدہ سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ عورتیں کتنے بال کٹوائیں عمرے اور حج کے تکمیل کے بعد شیخ حمد بن سالیل عرسیمین سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا اور امام حمد بن حنبل اور دیگر علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ مردوں کے لئے تو سر کو گنجہ ہونا افضل ہے واجب نہیں ہے یہ کہ آپ گنجے ہی ہوں گے نہیں ضروری نہیں ہے اب اگر آپ بال ترشوا لیتے ہیں تب بھی کافی ہے لیکن ترشوانا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے دو کٹ لیے یہاں سے دو کٹ لیے تمام بالوں کو مردوں کو کٹوانا چاہیے جس طریقے سے مرد سارے بال ترشوائیں گے یا گنجے ہوں گے اسی طرح سے عورتوں کو بھی گنجہ ہونے کی ممانعت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پسند نہیں فرمایا کہ گنجی ہوں البتہ مردوں کے لئے گنجہ ہونا افضل ہے عورتوں کے لئے شیخ فحمد بن صلی اللہ علیہ وسلمین سے پوچھا گیا کہ ایک پورے کے برابر یہ آخری جو حصہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر ناخن تک تو اپنی چوٹی کو پکڑ کے اس میں اتنا سا سائز یہ سائز بھی دراصل آپ کے لئے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ورنہ یہ کوئی قید بندی نہیں ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اتنے ہی بال کٹیں اور اتنے نہیں کٹیں جتنے بھی آپ کٹ لیں کم از کم پورے کے برابر آپ کو بال کٹنے چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چار انگل کے برابر ہو یہ حد بندی اسلام میں نہیں ہے عورتوں کے لئے بڑی آسانی ہیں اور عورتوں کا احرام ان کا عام لباس ہے وہ سفید کپڑے پر ان کو یہ زور نہیں دیا گیا ہے کہ آپ سفید کپڑے ہی پہنیں گی کیونکہ سمیرہ دوسری سوال میں یہی جاننا چاہ رہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کرتا ہوں